آج ہم آپ کو ملوانے جائیں گے سپر پاور کی نئی سکوٹی سے اور یہ نئی سکوٹی کمال کی سکوٹی رو نے بنائی ہے قیمت حد سے زیادہ ہے لیکن اس کے بینیفٹس بھی حد سے زیادہ ہے بات کرتے ہیں سپر پاور نے پانچ سال قبل ایک سکوٹی مطارف کروائی تھی جس کی لک اگر بات کی جائے لکنگ ہوا اس کے حوالے سے تو بالکل سیم تھی لیکن وہ ایک لیٹر پر سیمٹی کلومیٹر تک میکسیمم فیول ایوریج فیول کرزپشن دے رہی تھی لیکن یہ جو سکوٹی ہے یہ آپ کو ایک لیٹر میں سو کلومیٹر ہنڈرڈ پرسنٹ انشاءاللہ دالہ یہ پروائیڈ کرتی ہے اور اس کی قیمت سب سے پہلے میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ بہت سارے میری دو سب آپ ہیں پوری ویڈیوز نہیں دیکھتے ہیں اور بعد میں کومنٹ سیکشن میں کومنٹس کر دیتے ہیں کہ قیمت کیا ہے تو میں اسی وجہ سے آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو قیمت ہی بتاؤں گا بعد میں اس کے فیچرز اس کی ساری اے ٹوزی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں قیمت سے ریلیٹڈ قیمت آپ کے ادازن میں کتنی ہونی چاہیے اس کی کتنی رکھی گئی ہے ایک لاکھ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں آپ کو مزید ڈائم لی ویسٹ کرنا چاہتا اس کی قیمت ہے ایک لاکھ پینٹالیس ہزار روپے جو کہ ایک سیمٹی سی سی بائک سے بھی اوپر ہے اور عام سیمٹی سی سی بائک کے حوالے سے بات کریں تو اس میں بھی سیم ایجنٹی سی سی انجن ہی لگایا گیا ہے اور اس میں بیٹری بھی لگائی گئی ہے اور یہ الیکٹرک پلس پیٹرول پر ہے یعنی کہ الیکٹرک پر بھی چلتی ہے پیٹرول پر بھی چلتی ہے دونوں اسے میں فنکشن موجود ہیں لیکن اس کی ایوریج جو پیٹرول کی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک لیٹر پر چلتی ہے سو کلومیٹر شرطیا ہے گرنٹی ہے اگر نہ چلے تو کمپنی آپ کو کہتی ہے کہ ٹرائے پہلے لے لیجئے اگر آپ کو شک ہے تو ٹرائے لے لیجئے ایک سو کلومیٹر سے زیادہ ہی دے گی کم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کمپنی کی بہت بڑی شرط ہے اور اسی وجہ سے اس کی جو پرائز ہے وہ تھوڑی سی زیادہ رکھی گئی ہے اور یہ اسپیشلی میری بہنوں کے لیے بھی ہے اور میرے بھائیوں کے لیے بھی ہے جو لوگ سکوٹی بائے کرنا چاہتے ہیں دیکھیں کہ وہ دور اب ختم ہو چکا ہے سترہ ہزار بے میں سکوٹی ملتی تھی پچیس ہزار بے میں پھر ملنا شروع ہوئی پھر ایسا چالیس تک پہنچی پچاس پچھتر ایک لاکھ اب سکوٹی جو ہے اگر پاکستانی برینڈ کی ہے تو وہ حد سے زیادہ قیمت پر ہے کم سے کم ڈیٹھ لاکھ کے لگ بگ آپ کو سکوٹی پڑتی ہے اور اگر چائنہ برینڈ کی حوالے سے جب ایکسپورٹ آتی ہے تو وہ جو ایمپورٹ کروائی کی سکوٹی دوتی ہے ان کی قیمتیں کم ہوتی ہیں لہذا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سکوٹی لے یا وہ لے اس سیچرز کے حوالے سے بات کریں تو یہ الیکٹر پاور پر کتنا کنزوم کرے گی یعنی کہ کتنے کلومیٹر چلے گی پر ریچارج پر کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں باقی سکوٹی کے برابر یہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے چلتی ہے اور پورے ایک سو پچھتر کلومیٹر کمپنی شرطیا کہتی ہے کہ ایک ریچارج پر یہ چلنے والی ہے اور اگر فر ایسپل آپ کا چارج ختم ہو جاتا تو اوٹومیٹکلی چارج آپ پیٹرول پر دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں پیٹرول پر چلتی بھی جائے گی سو کلومیٹر بھی آپ کو پروائیٹ کرے گی سفر اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹری بھی ریچارج کرے گی جیسے ہی آپ پچاس سے ساتھ کلومیٹر سفر تیہ کریں گے تو آپ کی بیٹری ہاف ریچارج ہو جائے گی اور دوبارہ سے آپ پش بٹن کے تھرو آپ بیٹری پر کنورٹ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اس پہ ایک بٹن ہے جو پیٹرول پر کنورٹ کرنے کا ہے اور اسی بٹن کو اگر پریس کریں گے تو آپ کا جو ہے بیٹری پر کنورٹ ہو جائے گا اور بیٹری کی پاور سے چلنا شروع ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ سی این جی اور مہنان کار یا پھر کوئی بھی کار لے لیں سی این جی اور پیٹرول پر جس طریقے کسے بٹن لگا ہوتا ہے تو بلکل سی بیٹریٹیز یہاں پر بھی وہی فنکشن دیا گیا ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ تین کلرس پر یہ سپر پاور کی بائیک وینیٹ آ رہے ہیں اور یہ نئی ترین ٹیکنالوجی سے اراسہ انہوں نے کیا ہے اور ابھی بنائی ہے دوبارہ سیکنڈ ورجن ہے پہلے والا ورجن تقریبا انہوں نے نہیں چلا اور سپر پاور کی سی ایسی سی بائیک تھی وہ دنیا کی یعنی پاکستان بھر کی حد سے زیادہ مقبول ترین بائیک تھی اور اس پر اچانک سے بین لگا اور اب سپر پاور باقی اکثر شہروں میں نہیں ہے پاور کے نام سے آ رہی ہے سپر پاور مٹ چکا ہے اور الحمدللہ سے کراچی میں موجود ہے اور سپر پاور کی ایک بہت بڑی برانچ ہے کراچی میں اور اس کے علاوہ یہاں پر سکوٹیز جو ہیں وہ کراچی کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں پھیل رہی ہیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سپر پاور کی سکوٹی بائے کریں تو فیچرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں یہ شرطیا ہے یہ گرنٹی ہے ایک لیٹر میں سو کلومیٹری پروائیڈ کر رہی ہے اور یاد رہے کہ نیو ورژن خریدیے گا دو ہزار تائیس کا اگر آپ اول ورژن دو ہزار انیس کا یا پھر دو ہزار اٹھانہ کا لے لیتے ہیں تو برائے مہربانی پھر مت مجھ سے گلا کیجئے گا کہ یہ ایک لیٹر میں ستر کلومیٹر دے رہی ہے اور الیکٹر چارج پر مطلب کہ صرف اور صرف 99 سو مطلب کتنی ایوریج دے رہی ہے الیکٹر چارج پر لیکن جو نئی ٹیکنولوجی سے آراستہ سکوٹی ہے قیمت زیادہ ہے اور اولڈ ورژن کی قیمت ابھی جو ہے ایک لاکھ پانچ ہزار کی ہے اور اس کی ایک لاکھ پینٹالیس ہزار کی ہے اور آپ ابھی اپنے ایک قریبی شو روم پر جائیں اور وہاں سے کنفرم کر سکتے ہیں اس کی قیمت وغیرہ اس کو دیکھ لیجئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے اگر آپ کو پسند آتی ہے اس کے پیچر پسند آتے ہیں پھر جا کر آپ اسے خرید سکتے ہیں مکمل اگر ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر کس کی بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ مکمل ریویو دیکھ سکتے ہیں اور گوگل پر سلسچ کر سکتے ہیں اس کی قیمت کے حوالے سے اے ٹوزی انفرمیشن آپ کو مل جائے گی میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ اس کے مین مین فیچرز ہیں جو کہ ایک لیٹر پر سو کلومیٹر پلس ایک ریچارج پر ایک سو پچھتر کلومیٹر اگر سفرتائی کرتی ہے یہ ایک کرنڈڈ ہے اور یہ دو ہزار تائیس کی سپر پاور سکوٹری کو لے کر بات ہو رہی ہے دو ہزار اٹھارہ دو ہزار سترہ دو ہزار انڈیس کی سکوٹری کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی یہ بھی میں بات کلیر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے مائن میں کوئی بھی سوال نہ رہے اور جتنے بھی میرے دو سا باب ہیں ویڈیوز دیکھنے سے پہلے ہی ویڈیو کو کوئیٹ کر لیتے ہیں اور کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کر دیتے ہیں کہ پرائیس کتنی ہے یہ کتنا کلومیٹر سا پتہ کرتی ہے اس طرح کے کافی زیادہ سوال میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو پلیز ویڈیو دیکھ لیا گرے اور اس کے بعد کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کیا گرے اور یہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی سپانسر ویڈیو نہیں ہے یہ میرے ایک دوست نے دقریبا دقریبا نے گر بات کیا ہے سکس منت سے وہ چلا رہا ہے ساڑھے پانچ منت چھ منت ہوئے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اس کا جو ریویو ہے وہ کمال کا ریویو ہے اس نے مجھے پتایا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دی جائے اور اس کی جو ہے بلکل سیم ایڈیٹیز جو میں نے آپ کو بتایا ایک لیٹر پر سو کلومیٹر ایک ریشان پر ایک سو چھتر کلومیٹر پروائیڈ کر رہی ہے تو جب اس کی چھ مہینے ہوگی کر رہی ہے تو یہ تو آپ نیو لیں گے نیو پرچیس کریں گے تو آپ کی تو ہنڈرڈ پلس کرے گی تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ لوگوں کے لیے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کافی زیادہ ایڈوانٹیج پسند آنے والا ہے نیکس ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ